نمسکار دوستو جگت مہا نیوز نے پہلے بھی آپ کو آسٹریلیا کی جیون سیلی اور یہاں کے درسنی استھل کو دکھایا آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دکھانے والے ہیں کہ آسٹریلیا میں کامگار کم ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ سب کام آسانی سے کیسے کر لیتے ہیں دوستو بھارت میں ہمیں اگر گھر کے چھوٹے سے دروازے کھڑکی کو ٹھیک کرنے یا پھر کوئی نرمان کاریے کو کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں مستری کے بھروسے رہنا پڑتا ہے وہ کب سمیہ دے گا کس طرح کا سامان مانگوائے گا یا پھر لگائے گا لیکن ساتھی ہو آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بننگز کر کے ایک ویئر ہاؤس ہے ساید اس طرح کے دوسرے برینڈ کے بھی ویئر ہاؤس ہوں گے لیکن بننگز میں ہم نے پایا کہ لکڑی اور کانکریٹ سے بننے والے نرمان کے لیے ویبھن پرکار کے آپسن کے ساتھ اوزار یہاں ڈسپلے میں لگائے گئے ہیں ہر طرح کا ہارڈ ویر پلامبنگ کا سامان گھر میں بجلی کی فٹنگ یا سزاوٹی لائٹ ہوں بنے بنائے لکڑی کے پینل ہوں گھر میں کس طرح کا پتھر یا ٹائل لگانی ہے اس کے لیے ڈھیروں آپسن نرمان کے دوران سیفٹی کے لیے سامان گھر اگر تیار ہو گیا ہے تو گارڈن کیسا بنانا ہے یہاں آپ کو انیک پرکار کے فولوں کے وہ اینے پودے آپ کے گھر کو چار چاند لگانے کو بلکل تیار ملتے ہیں ترہ ترہ کی خاد آپ کو یہاں ملے گی یعنی آپ کو گھر میں استعمال ہونے والی کیل سے لے کر ایٹ پتھر روڑی ہارڈ ویر پلامبنگ بجلی کا سامان لکڑی کا سامان سیفٹی کے لیے کپڑے اور اینے سامان ہر سائز کے لکڑی کے فٹے انہیں اپنے سائز میں بنوانے کے لیے مسین گارڈننگ کا پورا سامان آپ کو ایک چھت کے نیچے مل جائے گا وہ بھی ہر ریٹ میں کوڈنگ کے ساتھ یعنی جس طرح سے آپ ٹرولی لے کر کسی مول میں کپڑے اور گروسری کا سامان کھریتے ہیں ویسے ہی یہاں سب کچھ آپ منٹوں میں پسند کر لے جا سکتے ہیں اور اپنے سپنوں کا گھر بنا سکتے ہیں اسی کان دوستو یہاں کے زیادہ تر لوگ چھوٹے چھوٹے کام تو خود ہی کر لیتے ہیں سائد اس کا کان بھی ہے کہ یہاں لیبر مہنگی ہے یہ ایک بناننگ بیئرہوس ہے جہاں پر آپ کو گھر بنانے کا سارا سامان یہاں پر پر ہوتا ہے اس دن پہلے بتایا جا گیا ہے کہ اس کے مالک کی چھوٹی سی دکان ہوتی تھی لیکن اور یہ کھیت سے سممندabilir کچھ سوزار وغیرہ رکھتا تھا لیکن اب یہ ایک اسٹریلیا کا بہت بڑا بیئرہوس چین ہے پنننگ سٹور کے اندر جو ہے گارڈننگ کے لیے اور یہ سبھی ترہ کی خاد مٹی جو گارڈننگ میں چیئے وہ یہاں پہ بھاری ماترہ میں کملے وغیرہ بھی یہاں پر ملتے ہیں تو ساتھیوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ویڈیو میں کومنٹ کر ضرور بتانے کا کشت کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں